بحکمِ احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واسحابک یا نور اللہ اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور جو بندہ اخلاص کے بغیر عمل کرتا ہے یعنی دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اس کے عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ کچھ اور ہوتا ہے اس کا انجام قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ آج کے ہمارے درس کا حصہ ہوں گی چیزیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم شریف میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جب اسے لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا فقالا پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ شہید ارز کرے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے لیکن تو نے اس لیے جہاد کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے سو تجھے بہادر کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے موکے بل گھسیڈ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور قرآن پڑھا وہ آئے گا تو اللہ پاک اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دیرائے گا وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تبارک وطالعہ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور میں نے قرآن پڑھا اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے بے شک تجھے کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو اسے بھی گھسیڈ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا تھا اسے لا کر نعمت یاد دلائی جائیں گی تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا وہ شخص ارز کرے گا کہ میں نے تیری رحمے جہاں ضرورت پڑی وہاں مال خرچ کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں بھی جہنم کا حکم دیا جائے گا تو اسے بھی موں کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا الامان والحفیظ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک کتاب الامارہ کے اندر نکل کی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے ایک شہید ایک عالم ایک سخی محض اس وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے جو نیک کام ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے یعنی ان کے عامال کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوگی بلکہ دکھلاوا ہوگا سخی اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس نے مال تو خرچ کیا لیکن مال خرچ کرنے میں نیت رب کی رضا نہیں بلکہ یہ نیت ہے کہ لوگوں کے اندر وہوا ہو لوگ سخی کہیں لوگ بہت دینے والا کہیں لوگوں میں تو کچھ دیر کے لیے وہوا ہو گئی لیکن قیامت کی زلت رسوائی شرمندگی مقدر بن گئی حافظ قرآن عالم قرآن اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ دنیا کے اندر دین کی سربولندی کے لیے نہیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے وہوا ہو جائے لوگ مجھے عالم کہیں لوگ کاریے قرآن کہیں لوگوں میں کچھ دیر کی شہرت تو ہو گئی لیکن قیامت کے اندر معاذ اللہ جہنم کی سزا بھوکتنا پڑے گی اور اسی طرح جو جہاد کرنے والا اپنی عظیم چیز جہان اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا لیکن نیت کیا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بہت بہادر ہوں لوگ مجھے غازی کہیں لوگ مجھے شہید کہیں دنیا میں تو اس کا نام ہو گیا شہرت ہو گئی لیکن آخرت میں اس کا کوئی عجر و ثواب نہ ہوا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بھی حدیث کریمہ ہے جس میں سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے بارے میں بیان کیا گیا مثلا ایک حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ظلمن جو قتل کیا گیا سب سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو اب ان روایات کے اندر مطابقت کیسے ہو سکتی ہے یعنی سب سے پہلے کس کا فیصلہ کیا جائے گا مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان روایات اور حدیث کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا معاملات میں ظلمن قتل کا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور ریاکاری دکھلاوے والے عمل میں شہید کا فیصلہ پہلے ہے یاد رکھئے شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سربولندی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی ریاکاری والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب ہے اگر اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے تو تھوڑا عمل بندے کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن اگر ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کچھ مال حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے تو یہ عمل چاہے بہت بڑا ہو انسان نے بہت حج کیے ہوں بہت سارا مال اللہ کے راستے میں دیا ہو بہت نمازیں پڑی ہوں روزے رکھے ہوں لیکن یہ سارا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر اتنے سارے بڑے بڑے آمال بھی بندے کو نجات نہیں دلوا سکیں گے جبکہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل بھی بندے کے لیے نام آمال میں بہت بڑا ہوگا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ان کو قاضی بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت کیجئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینکا یک فکل عمل القلیل اے معاذ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا پتا چلا اگر دین میں بندہ مخلص ہو جائے تو عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو عامالِ صالحہ یعنی جو نیک عامال ہیں ان کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں دو بڑی اہم چیزیں ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ان دو باتوں کو پیش نظر ضرور رکھئے پہلے بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے یعنی آپ نماز پڑھیں آپ روزہ رکھیں آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں یا آپ کسی کی مدد کریں ذکر و اذکار کریں تو دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے میں اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہاں تک کہ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی سے تعلق بناتے ہیں اس میں بھی یہ دل کے اندر نہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے یہ خوبصورت انسان ہے یہ ہنر اور کمال والا بندہ ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ نیک بندہ ہے یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے بغز رکھے تو وہ کامل ایمان والا ہے اس کا ایمان کامل ہو گیا تو آپس کا جو تعلق رب کی رضا کے لیے ہو اور جو نیک کام کریں وہ نیک کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو دکھلاوے کے لیے نہ ہو اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہو اب دیکھئے آپ نماز اگر پڑھیں اور نماز شریعت کے مطابق نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوگی یعنی نماز کی شرائط نماز کے واجبات نماز کے فرائض کا اگر کوئی بندہ خیال نہیں رکھتا تو نماز قبول تو نہیں ہوگی نماز قبول وہی ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام وہ سلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے اور شریعت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اس کو ایک اور مثال سے سمجھئے جیسے نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ آپ شروع میں نیت کرتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد قیام میں کھڑے ہو کر ہاتھ بانتے ہیں یہ ایک ترتیب ہے نماز کی اب اگر کوئی بندہ تکبیر کہنے کی بجائے ڈائریکٹ سجدے سے نماز شروع کریں تو اس کی نماز تو درست نہ ہوگی نا تو اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو پتا چلا عبادت کرنی ہے تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے اس لیے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت جو کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس عبادت کو قبول فرماتا ہے اور مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان کی خوبیاں جو حدیث پاک میں بیان کی گئیں وہ سنیے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس مسلمان میں یہ تین خوبیاں ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں ہوگا نمبر ایک اس کا عمل خالص اللہ تعالی کے لیے ہو نمبر دو وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کریں نمبر تین اور مسلمانوں کی جماعہ کو لازم پکڑ لے سبحان اللہ پتا چلا اگر دل کا کھوٹ دور کرنا ہے دل کو ستھرا کرنا ہے کامل ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں اس پر عمل کیجئے اپنے عمل کو خالص کیجئے کس سے خالص ریاکاری سے خالص کیجئے دکھلاوے سے خالص کیجئے کوئی تمہ کوئی غرض نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی عبادت کر رہا ہوں اللہ پاک عبادت کے لائق ہے اس لیے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں اور دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا برطاؤ کرنے والا ہوں دوسروں پر ظلم کرنے والا نہ ہو دھوکہ دینے والا نہ ہو اور دوسروں سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والا ہو تو انشاءاللہ اس بندے کا دل جو ہے وہ کھوٹ سے پاک و صاف ہو جائے گا پیارے اسلامی بھائیو اخلاص کی طاقت آپ دیکھئے کتنی زیادہ ہے اخلاص کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ان کے طفیل اللہ پاک امت کی مدد فرماتا ہے لوگوں پر اللہ پاک رحمت رازل فرماتا ہے چنانچہ حضرت ساند رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے سبحان اللہ پتا چلا کہ جو بظاہر کمزور لوگ ہیں بظاہر ایسے لوگ ہیں کہ لوگ ان کی کمزوری کی ان کی خستہ حالی کی وجہ سے لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے بظاہر ایسے جو افراد ہوتے ہیں لیکن وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ لوگوں میں وہوہ نہ ہو خالص اللہ کے لئے رات کی تنہائیوں میں تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتے ہیں اللہ اکبر سہری کے وقت اگر کچھ جلدی اٹھ کر اگر آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کر لیں اللہ نصیب کرے کچھ گریہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے لئے اور دیگر عاشقان رسول کی بخشش کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے برکتے بھی ملیں گی دل میں قلبی سکون حاصل ہوگا اور اللہ اگر نصیب پر استقامت کے ساتھ تحجد پڑھنے کی عادت اگر نصیب ہو گئی رمضان مبارک کے بعد بھی یہ عادت برقرار رہ سکتی ہے یاد رکھئے جس کا عمل اخلاص والا نہ ہو بلکہ اس عمل سے لوگوں کی رضا ہو لوگوں کے لئے دکھلاوا ہو تو ایسا عمل اللہ پاک قبول نہیں فرماتا چنانچہ حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے رم کا فرمان ہے کہ میں شریک سے بے نیاز ہوں جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں صحیح مسلم شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا گیا ہو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیجئے انشاءاللہ بڑا اس کا عجر و ثواب ملے گا پیارے اسلامی بھائیو قیامت کا وہ منظر جب ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا ہر بندہ پریشان اس وقت ہوگا اللہ کے نبی جو ہوں گے وہ لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے یقیناً اس وقت کامیاب انسان وہی ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت سے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے اور وہ بندہ بہت زیادہ پھنس جائے گا جس کا حساب و کتاب ہوا اور اس کی نیکیاں پوری نہ ہو سکیں وہ پل سرات کی دہشت وہ میزان عمل کہ جہاں بندوں کے آمال تولے جائیں گے اللہ نہ کرے اس وقت اگر ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر کیا بنے گا کون ہمیں اس وقت بچانے والا ہے اس وقت کی زلت و رسوائی اور شرمندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آج اپنے عمل کو خالص کر لیجئے اس لیے کہ خالص عمل جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے ریاکاری والا عمل یہ قیامت والے دن بھی وبال جان بن جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے اعمال نامے لائے جائیں گے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو فرشتے ارز کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا پیار اسلام بھائیو ذرا غور کیجئے آج دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے اپنی وہوہ کروانے کے لیے کتنے عمل کیے جاتے ہیں لوگ خوش ہو جائیں اچھا لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے لوگوں کو خوش کرنے کی پیچھے جو جاتا ہے تو لوگ خوش نہیں ہوتے لیکن جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ جو رم کا پیارہ ہوتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ پاک اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے پیارے سلائی بھائیو دیت کر لیجئے انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کی جائے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے یا کوئی بھی نیک کام کیا جائے نیت یہ انہی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ پاک مجھے مخلص بنا تیرے نیک بندوں کے صدقے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کا صدقہ مولا مجھے بھی اخلاص عطا فرما دوسرے نمبر پر اخلاص کے بارے میں مطالع کریں کتابوں کا مطالع کریں جنت میں لے جانے والے عامال آپ اس کتاب کو پڑھئے اسی طرح نیک عامال جو ہیں اس رسالے کو حاصل کر کے آپ روزانہ اس کو پر کرنا شروع کر دیجئے پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ بھی بندے کو نکھار دیتی ہے اللہ والوں کا قرب انسان کو اچھا بنا دیتا ہے رمضان مبارک کے مبارک دنوں میں کبلا امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ ستار قادری دامت برکاتم العالیہ دو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں روزانہ اثر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے آپ مدنی مذاکرہ پبندی سے دیکھنا شروع کر دیجئے اگر آپ باول مدینہ کراچی میں رہتے ہیں تو فیضان مدینہ مدنی مرکز میں آ کر مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا شروع کر دیجئے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ القریم محسوس کریں گے آپ کا عمل کتنا اچھا ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اللہ والوں کے قریب جب بندہ جاتا ہے تو اللہ والوں کے قریب جانے کی برکت سے انسان اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارکہ وسلم بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی